بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتی ہے ہمیں سیرتِ طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس خاص موضوع کے حوالے سے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی عزرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مبوس فرمایا تو بے صد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز فرمایا دنِ اسلام کی دعوت بھی مشرقین کو اور اس میں مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا طرح طرح کے الزامات کو بھی بلداشت کرنا پڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مشن سے پیچھے روپنے کے لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا لیکن اس کے اندر جب انہوں نے دیکھا کہ دن بہ دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں ان کے اندر حضافہ ہو رہا ہے تو پھر وہ سب مل کر حضرت جناب عضو طالب کے پاس آئے اور پیش کش کی کہ وہ ہمارے خداوں کی نصیح کرنا چھوڑ دیں تو ہم بھی نماز اور قرآن میں آپ کے ساتھ شریک ہو جائے کریں گے جس کے جواب میں سورة الکافروں نازل کی گئی اور اس میں واضح طور پر یہ پیغام دیا گیا کہ لہکم دیوکم والی دین کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمیرے لیے میرا دین ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ اس عبادت کے اندر اشتراک کو جو ہے نا وہ بلکو بلکو بول نہیں فرمایا کہ تم ہمارے خدا کی عبادت کریں اور ہم آپ کے عبادت کرتے ہیں یعنی یہ جو وحدتِ ادیان کا جدید تصور ہے اس حوالے سے میں جو رہنمائی ملتی ہے سیرتِ تیبہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے وہ واضح ہے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا اور توحید کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا جو ہے وہ نہیں فرمایا جس سے ہمیں اب جدید دور کے اندر بھی اس رسول کو سامنے رکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے کہ جب انہوں نے مقالمہ فیش کیا اپنے دلائل دیئے اور کتھے مل کر چلنے کی بات کی تو اس میں جو واضح درس اور سبق ملتا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول نہیں فرمایا بلکہ یہاں تک یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اگر یہ دائیں ہاتھ پہ سورج اور پائیں پہ چاند بھی لا کے رکھتے ہیں تب بھی میں اپنے اس عمل سے اپنے اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹنے والا پھر جب انہوں نے یہ کہا دیکھا کہ ہر طرح سے بہت مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو پھر انہوں نے یہاں بھی مطالبہ کیا کہ آپ یہ قرآن پاک کو تھوڑا سا تبدیل کر دیں آتی بے قرآن ان غیر حاضر قرآن پاک کی یہ جو آیات ہیں اس کے اندر تھوڑا سا اس کے علاوہ کوئی حکامات لے کے آئیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ قرآن پاک کیا آتے کے اندر ہی اس کا جواب بھی عطا فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں جو وحی کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی کی تباہ کرتا ہوں اور اپنی طرف سے میں اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا اس کے اندر میری اپنی جو ہے نا وہ خاش نفس کا عمل دخل نہیں ہوتا تو اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر انہیں بیان فرما دیا کہ قرآن پاک کو تبدیل کرنا یا ان کی مرضی کو جو ہے نا وہ شامل کرنا اپنے دین کے اندر یہ کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہے یعنی یہاں پر ہمیں یہ صیرت سے رہنمائی ملتی ہے کہ اگر کوئی ان کا مطالبہ بنیادی اقائد کے حوالے سے ہو قرآنی تعلیمات کے حوالے سے ہو توہید کے حوالے سے ہو تو ہم ان کے ان مطالبات کو ہرگز تکسیم نہیں کریں گے اسی طرح ایک اور صیرت کے اندر ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ جب بادشاہ حبشاہ اس کے دربار میں مسلمان جو ہے وہ یہاں پر کفار کے نظالم سے تنگ آگئے اور وہاں پر ہجرت کر کے چلے گئے تو وہاں پر بھی کفار نے ان کا پیچھا کیا اور وہاں جو مقالمہ ہوا ایک کفار کے نمائندے اس کے اندر شریک ہوئے اور ایک جناب جعفر بن عبی طالب انہوں نے حضرت اسالہ اسلام حضرت مریم علیہ السلام ان کے بارے میں جو دین اسلام کا نقطہ نظر تھا حقیدہ تھا اس کو پیش کیا کہ جسے سن کر پھر وہ جو شاہ حبشاہ تھا وہ بڑا متاثر ہوا اور اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تو یہاں بھی مطلب جو ہمیں نحنمائی ملتی ہے وہ یہ کہ جو بنیادی عقیدہ ہے جو رسالت کے حوالے سے ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہے عفادت کے حوالے سے ہے قرآن کے حوالے سے ہے اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور اس میں جو ہمارے جہاں بھی مقالمہ ہوا سیرتِ طیبہ کی ہسٹری کے اندر تو وہاں پر یہ بات واضح طور پر کھل کر سامنے آئی یہاں تھا کہ یہودیوں کے ساتھ جو مقالمہ ہوا ہے اس میں بھی اگرچہ یہودی جو ہے وہ جانتے تھے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں وہ نبی ہیں وہ پیغمبر ہیں جن کے نام سے وہ فتح حاصل کیا کرتے تھے جن کا نام استعمال کرتے تھے جن کے نام کے ساتھ دعائیں کیا کرتے تھے اور کفار پر فتح حاصل کیا کرتے تھے لیکن جب وہ انہوں نے دیکھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں سے ہیں تو وہ پھر حسد کی بنیاد کے اوپر کوئی ایمان نہیں لائے تو جو کسرِ روم کے ساتھ مقالمہ ہوا وہاں پر اگرچہ حضرت عبو شخیان ابی محمد نہیں تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو جو سوالات کیے گئے ان کے صحیح جوابات دیئے اور پھر جب اس نے سنا تو اس نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے جیسے انہوں نے بیان کیا ہے اگر یہ درست ہے تو حضرت عبو شخصی اللہ علیہ وسلم مہتیتاً نبی ہیں اور مجھے بھی پیغمبر آخر زمان کا انتظار تھا اور لگتا ہے کہ یہ وہی نبی ہیں لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ آخری پیغمبر عرب کے بھروں میں پیدا ہو جائے گی چنانچہ اس حسد کی بنیاد اوپر انہوں نے اسلام کے طرف مائل ہونے کی بجائے مخالفت کرنا شروع کی لیکن اس کے باوجود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے ہیں تو وہاں بنو تینکا بنو نصیر بنو قریزہ جیسے یہ تین قبیلے آباد تھے یہودیوں کے تو ان کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقالمہ کیا ان سے گفتگو کی باتشیت کی اور اس کے نتیجے میں نشاک مدینہ کا جو دستور ہے دستور ہے تو وہ موہدہ ہے وہ پیش آیا اور یہ بھی ایک مقالمے کی صورت تھی کہ کچھ شرائط تیہ کر لی گئیں کہ جی ان شرائط کے اوپر ہم کٹھے رہیں گے مل کر چلیں گے اور مدینہ کا جو دفاع ہے وہ مل کر ہم کریں گے یہ بھی بہمی اشتراک کی ایک قیفیت میں سیرت تیبہ سے ملتی ہے لیکن یہاں پر بھی غور سے دیکھا جائے تو جو مذہبی جو معاملات ہیں یعنی جس کے اندر اقائد کا عمل دخل ہیں اس کے اوپر اتفاق اور اتحاد نہیں ہے بلکہ جو اس کے علاوہ ہیں مثال کے طور پر اتفاق کی بات تھی تو اس میں یا فیصلوں کی بات تھی تو اس میں جنب وہ کچھ شرائط اور کچھ باتیں تیہ کی گئی جب ہم اس کی سٹڈی کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ تو ہمیں یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ کہیں بھی صورتِ طیبہ میں کہیں عبادت کے حوالے سے یا اقائد کے حوالے سے کہیں بھی سفار و مفکین اور یعود و مصارہ کے ساتھ کمپرومایزنگ صورت جو ہے نا وہ نظر نہیں آتی بلکہ جو دیگر معاملات ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اقائد سے ہٹ کر ہیں اس کے اندر جو جہاں تک گنجائش نکلتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مقامہ کیا آتیت کی ڈائیلاغ کیا انٹرٹیت ہارمنی پیدا کرنے کی کوشش کی اور اتفاق اور اتحاد کی فضاء پیدا کر کے پھر ان کے ساتھ معاہدے کیا اور آگے بڑے یہاں تک کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کفار و مشکین کے ساتھ انچھے ہجری کے اندر ہدیبیہ کے مقام کے اوپر جو معاہدہ کیا گیا جو مقالمہ کیا گیا وہاں ماتشید کی گئی اور جو شرائط تیہ کی گئی بظاہر جو ہے وہ مسلمانوں کے بالکلہ غیرز تھیں مخالف تھیں اور مسلمانوں نے کچھ مسلمانوں کے جو پوائنٹ آف ویو کے اندر جو نہیں غلط بھی نظر آ رہا تھا تو انہوں نے اظہار بھی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتمنان دلایا لیکن اس کے باوجود وہاں پہ جو مہدہ کیا گیا جو مقالمہ کیا گیا اور ظاہر ایسی سخت شرائط کو مان لیا گیا تو جس کا جو ہے نا وہ فائدہ یہ ہوا کہ ان دی لانگ رن جو ہے نا وہ دو ہی سال کے اندر مکہ فتح ہو گیا اور اس میں بہت سا فائدہ مسلمانوں کو ہوا اسلام جو ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ پھر آگے پرواز بہت زیادہ ترقی ہوئی لیکن اقائد میں کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ کہیں کمپرومائز کیا گیا تو صیرت پیجبہ کا یہ بڑا نمائع پہلو ہے کہ مقالمہ ہوا ہے مہدے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ڈائلاغ کیا گیا ہے گفتگو کی گئی ہے لیکن اس میں جو اتفاق اور اتحاد کی جو فضاء قائم کی گئی ہے اس میں ایک تو کمپرومائز دنیاوی معاملات یا باقی معاملات ان کے اندر کیا گیا عقائد کے اندر نہیں کیا گیا پھر جب وفت کا جو یہ جو نجران کا جو وفت تھا وہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مقالمہ کیا مسجد نبی میں ان کی نعمان نوازی کی گئی بھیرایا گیا پھر ان کے ساتھ ڈائلاغ ہوا حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیت کے حوالے سے سوہید کے حوالے سے لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا یہاں تک کے بعد مبالے تک پہنچ گئی تو مبالے کی دعوت دی گئی لیکن انہوں نے اسے قبول تو کیا لیکن اس کے اندر شریک نہیں ہو سکے تو یہ بھی صیرت کا ایک ہمیں پہلو نظر آتا ہے کہ جہاں اگر بات ڈائلاغ کے ذریعے سے حل نہ ہو تو وہاں اگر مبالے کی نوبت آئے تو وہ بھی کی جا سکتی ہے اس کی بھی ایک نظیر اور مثال ہمیں ملتی ہے پھر ہمیں جو دعوت کا جو اسلوب نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے لوگوں کو جنہ اسلام کی دعوت دی اور مقالمے کا ایک اہم جو پرپل مقصد جنہ اسلام کے ہاں یا ہمارے نزدیک ہے وہ اصل تو یہی ہے کہ دعوت دینے کا ایک موقع ملتا ہے اور جب تک ایک دوسرے کے قریب نہیں آئیں گے اس وقت تک ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ پائیں گے اس لیے یہ اس کے اوپر بھی بات سے کی گئیں بات چیت ہوئی ٹوٹیل کے ساتھ پسر لیکچر کے اندر کہ کس قسم کے لوگوں کو اس کے اندر شریک ہونا چاہیے ان کی اینی استعداد کیا ہو ان کا میار کیا ہونا چاہیے اس طرح کیا ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو دعوت کا جو دعوت دینی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس خود چل کر بھی جاتے مزار میں جاتے خود روئے علاقاتیں کرتے اور پھر سفرِ طائف یہ بھی ایک دعوت کا ہی ایک سلسلہ تھا ان کے ساتھ جا کر ڈائلاغ کیا جائے بات چیت کی جائے ڈائلاغ کیا گیا لیکن انہیں انکار کر دیا اور پھر بہت برا بھی سلوک کیا انہیں دار السلام کی طرف بلانا اس کے اوپر ہم آگے بھی بات کریں گے یہ بھی ڈائلاغ کی ہی ایک صورت تھی اور جو کفار کے مخلف آتے تھے آپ ان کا استقبال کرنا اور ان کے ساتھ کوفتو کرنا آجید کرنا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا سلوک سے پیش آنا یہ ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ جب بھی کہیں انٹریسیت ڈائلاغ کا موقع آئے تو وہاں ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ تیار کے ساتھ اور وہ نفرت کے جو ایک دلی طور پر ہوتی ہے کفار اسکین کے ساتھ تو اس کو الگ رکھتے ہوئے ہمیں جس طرح سے صیدت اتیج با میرہ ہنمائی ملتی ہے کہ اپنے اخلاق کو نیچے نہیں جرانا اسی طرح جہاد کے دوران میں انہیں دعوت دینا ان کی اپنی کتابوں سے اسلام کے حق میں دلائل لانا قرآن مجید کی تلاوت سے انہیں دعوت دینا یہ مختلف جو انداز اختیار کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انداز اپنائے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں دائل آگ کرنے کی ضرورت ہے پھر مختلف فرما رواؤں کے نام جو خطوط ہیں یہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مختلف خطوط لکھے اس کے اندر واضح طور پر اس چیز کی جہنا وہ نشاندہ ہی ہوتی ہے کہ اسلام جہاں یہ تو بین القوامی دین ہے یہ محدود نہیں ہے کسی خطے کے ساتھ کسی گروہ کے ساتھ کسی خاص مونڈری کے ساتھ بلکہ یہ ایک انٹرنیشنل ریلیجن ہے دوسرا یہ کہ یہ دین دعوت ہے یعنی کچھ دیان ایسے ہوتے ہیں جو دعوت کے اوپر یقین نہیں رکھتے یا دعوت دینے کا ان کا اصول ہی نہیں ہے اصول دعوت ہی اس کے اندر محدود نہیں ہے کہ دعوت کی جائے اور اپنے اندر کی جائے وہ محدود ہیں اور فنگ نظری اس کے اندر پائی جاتی ہے اسلام جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل دین ہے اور یہ دین دعوت ہے یعنی پوری دنیا کو اپنی طرف مدعوب کرنے کا قائل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے یہ بات ہمیں واضح ہوتی ہے پتا چلتی ہے معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف بڑی بڑی سلطنتیں تھیں حکومتیں تھیں ان کے سربراہوں کو ہتھ لیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی ہے اور اس طرف انٹر فیت دائیلاگ اس کا اظہار فرمایا اور اس کی بات جو نبو پروف دیا ہے کہ اسلام انترنیشنل دین ہے اور اسی طرح یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں پر مطالما بین و مطالب کے ذریعے دیجیل کی تبدیق فریضہ آئد کرتا ہے کہ جس سے ہمیں اپنے انٹر فیت دائیلاگ کا جو مقصد ہے اس کو تہہ کرنے کے اندر اس کو تشکیل دینے میں ایک بہت بڑی رہنمائی صیرت طیبہ سے ہمیں پرام ہوتی ہے پھر ایک اور اہم بات جس جو صیرت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیگر زبانوں پر مہارت حاصل کرنے کی ترغیبی دلائی اور اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دیگر زبانوں کو سیکھ کر انہی کی زبان کے اندر ان کو جواب دینا پھر اس کے حوالے سے اپنے دلائل پیش کرنا کیونکہ زبان کی جو اجنبیت ہے اس کے ساتھ بھی بہت سے بہت سی دونیاں پیدا ہوتی ہیں تو دائلاغ جن کے ساتھ کرنا ہے ان کی زبان کو اگر سمجھتے ہوئے انہی کی زبان کے اندر ان کے ساتھ گھتوب کی جائے گی تو اس سے بھی اچھا امپیکٹ پڑے گا بجائے اس کے کہ اگر کوئی ٹرانسلیٹر ہو درمیان میں ایک رابطہ کار ہو جو کہ ہماری بات دوسے کو کہے تو اس کا جو اثر ہے وہ اتماعی زیادہ نہیں ہوگا جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عزید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے سریعانی زبان سیکھنا کا حکم دیا تاکہ یزید سے انہی کی زبان میں گھتوب کی جا سکے اور انہی کی زبان میں ان کے خطور کا جواب بھی دیا جا سکے تو یہ بھی ایک انترپیت جائلاغ کے پہلو کو ہمیں سیرت سے رہنمائی حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ نے صحابہ کو مختلف سیکھنے کا حکم ارشاد فرما ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں یہ چند ایک چیزیں سیرت تیبہ میں ہمیں دائلاغ اور انٹر فیتھ کے جو وصول اور ضابطے ہمیں زین میں کوئی کوئی اور بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے